بسم اللہ الرحمن الرحیم سبھا سے سٹارٹ کروں گی فول ڈے کا لیکن یہ کام جو ہے نا وہ کام کرتے تھا ہے مجھے ویڈیو کا بلکل بھی دھیان نہیں تھا اور جب میں ویڈیو بنا رہی تھی نا تو میں وائز اوبر بھی بک کر رہی تھی لیکن ٹی وی چل رہی تھی اس کا میں نے مائنڈ نہیں کیا تو میں بس کہہ رہی تھی کہ میں نے آپ دس دن سے دس دن کا جو ہے نا وہ روٹین بنایا ہے الگ اور یہ دس دن جو ہے نا وہ نکل چکے ہیں تو یہ ویڈیو تھوڑی سی لیٹ ہو گئی آپ لوگوں کے لیے تو جو میرے دس دن دیں نا وہ تو میں نے صرف تلاوت میں نکالے اور گھر کے کاموں میں نکالے اور کچھ آرام میں نکال لیے اور لیکن اب جو یہ دس دن ہے نا وہ میرے لیے بہت زیادہ بزی ریز ہے اور میں ہر سے زیادہ اس میں بزی ہونے والی ہوں بکوز گھر کی کام بھی ساتھی ساتھ میں کرنا ہے ساتھی ساتھ میں مجھے سلائی بھی کرنا ہے بچوں کو بھی دیکھنا ہے تلاوت کو تو بالکل بھی نہیں چھوڑنا ہے اور اس کو تو خیر ہر کام اگنور کر سکتے ہیں ہم اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے کیونکہ یہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے اس مہینے ہم کچھ کریں چاہے نہیں کریں افتار میں ہم دھیروں ساری افتاری نہ بنا کر کچھ تھوڑی سی ہی بنا لیں لیکن جو ہمیں تلاوت کے لیے یہ ایک مہینہ ملتا ہے اسے ہمیں بلکل بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے تو بس میں وہی آپ لوگ ساتھ آج شیئر کروں گی اوکے تو میں پھر سے آگئی ہوں اور ابھی ہو رہا ہے ٹائم دو بجرہ ہے رات کے اور سونے کی اتنی زیادہ کوشش کی ہے میں نے اتنی زیادہ کہ میں کیا بتا ہوں ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ میں پتہ نہیں کیا کام کر رہی ہوں کیونکہ وہ خور ہی نہیں رہا تو پھر وہ گام تو پھر ہوا نہیں مجھے ڈین نہیں آئی تو کابی ڈائم سے میں سوچ رہی تھی کہ میں اٹھ کے تلاوت ہی کر لوں قرآن پاک پڑ لوں کیونکہ ویسے بھی میرا پورا ہرے میں ایک ہی ڈیڑھ رہ گیا ہے تو میں نے سوچا میں اس کو ہی پورا کر لیتی ہوں اور پھر میں نے سوچا کہ نہیں میں سو لیتی ہوں کیونکہ سونا میں بہت ضروری ہے اور دن میں میں لیتی ہی ضرور ہوں لیکن ساڑھے تین سے ساڑھے چار یا پھر چار سے پانچ مطلب میرا پورا ایک گھنٹا دن میں سو نکہ ہوتا ہے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صرف میرا لیتے لیتی ہی نکل جاتا ہے نیند مجھے نہیں آتی ہے ہاں بس فضل کے بعد میں نواز پڑھنے کے بعد ضرور سوٹی ہوں تو چھے یا ساڑھے پانچ بجے سوٹی ہوں تو بس اس کے بعد میں سیدھر تس بجے اٹھتی ہوں ہاں میری آنکھ نو ساڑھے نو پہ کھل جاتی ہوں بٹ میں بس تر دس سے پہلے نہیں چھوڑتی ہوں تو بس ابھی میں نے سوچا تھوڑے سی ویڈیو بھی بنا لی جائے اور اپنا کام بھی ہو جائے گا رات کا جگنے کا فائدہ بھی ہو جائے گا تو جب بھی آپ لوگ بھی کبھی بھی جگہ کریں تو ایسے ہی کرا کریں کہ رات آپ کی ضائع نہ جائے وہ بھی کیونکہ وقت جو ہے نا وہ بہت قیمتی ہوتا ہے اور جب وہ چلا جاتا ہے نا تو پھر اس کی اس کے بعد اس کا اہمیت ہوتی ہے تو اپنے وقت میں کچھ ایسا کام کریں کہ آپ کی آغرت میں بھی کام آئے تو ویسے تو لوگوں کو ٹائم بہت کم سے مل باتا ہے اور اگر نیم نہیں آ رہی ہے تو اس سے بیٹر چائز تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے آپ لوگوں کے لیے تو میں بھی باتیں کم کرتی ہوں ملتی ہوں آپ کو سیدھی صبح یا پیابی سہری کے ٹائم پہ لگی تو ابھی کچھن میں آ گئی ہوں اور میں بنانے لگی ہوں اپنے لیے سہری اور آج میں بنانے لگی ہوں کہاں دماغ چھل رہا ہے میرا آج میں بنانے لیے اپنے لیے انڈا بریڈ اور چائے اور تھوڑے سو چاول رکھے ہیں وہ گرم کر کر کھاؤں گی بس کی ہو جائے گا میرا بس نے بہت سارا ہے تھوڑا تھوڑا قوانٹیٹی میں لے رہی ہوں میں ابھی چائے بنانے لگی ہوں ویسے میں سوچ کر تو کافی کچھ سوتی ہوں کہ میں یہ کروں گی کام وہ کروں گی کام اور اتنے سارے دماغ میں آئیڈیاز چلتے رہتے ہیں کہ یہ کام ہم اس طریقے سے کر لیں گے یہ کام ہم اس طریقے سے کر لیں گے بر جب ہم کام کرنے بیٹھتے ہیں تو پھر اس کا کچھ الٹا ہی ہو جاتا ہے تو یہاں پر میں نے کافی کچھ سوچا تھا کہ آج میں بہت زیادہ ایکٹیف رہوں گی اور فول ڈیز میں اپنا ہارٹ ورکنگ میں نکالوں گی بٹ یہاں پر تو پہلے میری رات ہی اتنی زیادہ خراب ہو گئی کہ مجھے رات بھر نیند ہی نہیں آئی تو بس اسی لئے میں نے سوچا کہ اب نیند نہیں آئی تو پھر روٹین کا میں پھر بھی میں کوشش کروں گی کہ آپ کے ساتھ روٹین شیئر کروں اور ویسے تو میں دن میں زیادہ تر کام کرتی نہیں ہوں بہت کم سے کام جو ہے نا وہ نکالتی ہوں اور گھر کے کام جو ہے نا وہ جلدی پلی سے کر کر آکے اور پھر بچوں کو بھی جو ہے نا ناشتہ بغیرہ میں ہلکا فلکا دیتی ہوں اور پھر رات میں ہی جو میں سالن یا سبجی بغیرہ کچھ بھی بناتی ہوں تو وہ دن میں کام میں آ جاتا ہے تو اس طریقے سے میں ہر چیز جو ہے نا وہ منیج کر کے چلتی ہوں اور بچوں کو اٹھتے ساتھ ہی میں سب سے پہلے ان کا ناشتہ کراتی ہوں ان کو فریش بغیرہ کروانے کرتی ہوں اور پھر اس کے بعد ان کو ناشتہ بھی کروانے کے بعد پھر ان کو فوراں سے میں کھانا بنا کر روٹی گرم گرم بنا کر رکھ دیتی ہوں اور کبھی کبھی جو ہے نا وہ لیٹ بناتی ہوں جو ہے نا اگر تازی روٹی بناتے ہیں تو میرے بچے جو ہے نا وہ اچھے سے کھانا کھا لیتے ہیں اگر تھوڑی باسی بغیرہ ہو جاتی ہیں اسے ٹائم ہو جاتا ہے ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ ہو جاتا ہے نا تو ان سے وہ روٹی انا کا اچھے سے کھلتی نہیں ہے تو میں زیادہ تر کوشش کرتی ہوں کہ میں ان کو تازی بنا کریں دوں اور روزے میں بھی میں اپنا یہی روٹین شیئر کر رہی ہوں تو بس بات بات تمہیں یہاں پر دیکھیں میرے انڈپ بریٹ جو ہے نا وہ بن کر ریڈی ہو گئے تو یہ ہے میری سہری اور چابت میں نے پھر اسکپ کر دی ہے کیونکہ پہلے میں ایک بنا لیتی پھر میں نے دو بنا لیے اور آ جائیے جس کو سہری کرنا ہے اور مارننگ کے ٹائم یہاں پر میں نے ایمی کو جو ہے نا وہ ریڈی کر دیا تھا تو ایمی تو چلی گئی ہے کھیلنے کے لیے کیونکہ وہ تو نیچے رہنا اچھا لگتا ہی نہیں ہے ان کو وہ اوپر ہی رہتی ہیں اپنی دادی کے ساتھ چاچے کے ساتھ اور اپنی فپو کے ساتھ یہاں پر جنو کا جو ہے نا وہ ڈوری مونٹ چلا ہے یہ ڈوری مونٹ میں نے نا جنو جب نہیں دھینا تو بہت زیادہ مسئلہ ہے اور ماشاءاللہ سے ہمارے دیکھیں چاروں بچے جو ہیں نا وہ نہا کر ایک دم فریش ہو کر تیار ہو کر آئس کریم کھا رہے ہیں اور یہ چھوٹے بیبی کو بینا آئس کریم چکھا رہی ہے چاروں کی چاروں اور دیکھیں بس دن میں میں آرام کرتی ہوں اس تے ٹائم تو میں خیر ویڈیو بنانا بھولی جاتی ہوں جب میں آرام کرتی ہوں تو بس یہاں پر شام کی ٹائم میں کچن میں آگئی اور آج میرے پیروں میں اتنا زیادہ درد ہو رہا تھا کہ میں کیا بتاؤں اور جو میری نیند تھی نا وہ بھی پوری نہیں ہو پائی تھی کیونکہ بچوں نے مجھے دن میں سونے ہی نہیں دیا تھا صبح کی ٹائم اور پورے دن ایکٹیو رہنے کے بعد اور آرام آرام سے جانا بڑڑی مت کرنا تو اسی وجہ سے میں نے جو ہے نا وہ اپنی گیس نیچے رکھ لی تھی اور آج میں نے صرف حلوہ اور پاپڑی بنایا تھے زیادہ کچھ نہیں بنایا تھا کیونکہ آج پاس سے بھی کافی ساری افتہری آ جاتی تو اس کو زائر نہیں کرنا چاہیے اور میرا آج زی بھی نہیں کر رہا تھا کہ میں زیادہ کچھ کھاؤں گی کیونکہ جب نیند پوری نہیں ہوتی ہے تو پھر ایک چھائی نہیں ہوتی ہے کچھ کھانے کی تو بس یہاں پر میری مٹری یا کریلے وغیرہ بنے تو رکھے ہی ہیں تو پھر میں اس کو چاٹ بنا لیتی ہوں اور بہت اچھا ہوتا ہے کہ ہماری چیزیں جو ہے نا وہ بنی رکھی رہتی ہیں تو کبھی جی نہیں کرے کچھ بنانے کا تو جھٹ پٹ سے نکالو اور بس اس کو چاٹ مسالے وغیرہ ڈال کر ہم ایسے تیار کر لیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہو گئی ہماری ریڈی اور ابھی افتار میں نا کافی ٹائم ہے دس سے پندر منٹ پہلے ہی میں اپنا سارا کام جو ہے نا کچن کا نپٹا لیتی ہوں اس کے بعد دس سر خون پر بیٹھ کر اچھے سے دعا کرتی ہوں کیونکہ جو ہم دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور جب دس سر خان پر بیٹھ کر اللہ سے جو بھی مانگتے ہیں نا وہ ہمیں ضرور پورا ہوتا ہے دیر لگتی ہے اس کے دینے میں لیکن وہ دیتا ضرور ہے تو آپ لوگ کبھی بھی کوئی بھی چیز مانگا کریں اور اگر اس کو دیر ہو جائے تو یہ ماں سوچا کریں کہ دیر ہو رہی ہے ویسے میں نے بھی کافی ساری چیزیں اللہ سے مانگی ہوئی ہے وہ مجھے ابھی تک نہیں ملی لیکن میں کوشش برابر کرتی رہتی ہوں ہار نہیں مانگتی ہوں اپنی زندگی میں آفتار کے بعد میں نے اپنا کچن کلین کیا اس کے بعد یہاں پر میں آگئی اپنے ہال میں اور یہاں پر میں کر رہی ہوں کٹنگ کیونکہ رات کے ٹائم کٹنگ جو ہے نا وہ بہت اچھے سے ہو جاتی ہے تو پہلے تو میں نے کمرے میں پہنچا لگایا اس کے بعد میں نے پھر کپڑے کاٹے کیونکہ کپڑے لائٹ ہوتے ہیں اور کوئی بھی کپڑا ہم نیا کاٹتے ہیں تو اس سے پہلے ہمیں روم کی کلیننگ کر لینا چاہیے ویسے اس روم میں کوئی آتا جاتا ہے نہیں لیکن اگر میں آتی ہوں تو خیر بچے میرے پیچھے ہی آ جاتے ہیں تو یہ سارے کام تو خیر چلتے رہتے ہیں اور یہ سارے کام کے بعد میں اگر مجھے ٹائم ملا تو میں اس کو اسٹیچنگ بھی رات میں ہی کروں گی بیسے افتار کے بعد بلکل جی تو کرتا نہیں ہے لیکن آج میں اسٹیچنگ نہیں کر پاؤں گی بکاوز آج میری جو ہے نا وہ سبجی نہیں بنی تھی تو یہاں پر جی میں کٹنگ کے بعد آگئی ہوں سبجی بنانے کیونکہ یہ سبجی سوئے کی سبجی ہے سیو کی اور بہت جھٹ پٹ سے بن جاتی ہے اس کی ریسپی میں آپ لوگ شاہد شیئر کر چکی ہوں بہت اس کی فول ریسپی ابھی میں نے شیئر نہیں کری ہے اور یہ جلدی سے بنا کر اور ابھی کھانے کے لیے بیٹے ہی تھے پھر میں نے اس کو 5 منٹس کے اندر ریڈی کرا تو بس یہ بن کر ریڈی ہو جائے گی فورن سے اور ابھی ہم لوگ کھانا کھائیں گے اس کے بعد پھر کل سے ہمارا نیا روٹین سٹارڈ ہوئی نیکس ڈیک کا روٹین آپ کو پھر ملے گا روٹین نہیں ملے گا تو پھر ویڈیو تو خیر آپ لوگوں کو ملے گی پھر اسی ایک ساتھ آج کی ویڈیو کو یہیں پر اینڈ کرتی ہوں آئی ہوپ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو لائک سے اور سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں اور مجھے انسٹا فیس بک پر بھی فالو کرتے رہیں اللہ حافظ